بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بأنفسهن صدق اللہ العظيم چودہ اگس کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے ان عوامل کا بنظر عمیق جائزہ لینا ہوگا جو پاکستان کو دوام اور بقا سے ہم کنار کرنے کے زامین ہو سکتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی متاج جس قدر گرام بہا ہوتی ہے اسی قدر اس کی حفاظت اور تحفظ کی ذمہ داری شدید تر ہوگی ناظرین اکرام تعلیم و تربیت کی آج خصوصی نشریات خصوصی نشست ہم نے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ رکھنا چاہی جس نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی تاریخ پیدائش یکم دسمبر 1938 کی ہے انہوں نے یقینا پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا پاکستان کا بہت بڑا نام پاکستان کی عدالت عزمہ میں سینئر جسٹس رہے انہوں نے وقالت کو اپنا شعبہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ سینئر قانوندان ہیں سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں میری مراد جناب ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین صاحب ہیں آج ہم نے ان کو اپنے پلیٹ فارم پر مدعو کیا ان کی بہت شبطت کے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کو بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا ان کے کیا تاثرات ہیں اسلام علیکم سر اسلام سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر 1938 آپ کی پیدائش 1947 میں 14 اگست 1947 کو پاکستان ماریز وجود میں آتا ہے آپ کی عمر لگ بھگ 9 سال کیا تاثرات ہیں بات یہ ہے اس وقت اتنی فہم اور ادراک تو ہوتی نہیں اس عمر کے اندر کہ اس قدر گھمبیر معاملات کو سمجھا جا سکے لیکن اتنا ضرور تھا کہ جو ہندوستان کی بڑی آبادیاں تھیں ہندو اور مسلمان ان میں ویسے تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ساتھ سو آٹھ سو سال ساتھ رہے اور مسلم حکمرانوں کا جو زمانہ ہے اس میں ہندووں کے ساتھ بہت رواداری کا سلوک رکھا گیا اور شاہی لیویل کے اوپر بھی انٹر ماریجز ہوئیں لیکن انگریز کے آنے کے بعد اور خصوصاً اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد دانستہ طور کے اوپر ایک بہت بڑی خلیج ایوالو ہو گئی اور ظاہر ہے ہندو مجورٹی تھی مسلمان ایک اقلیت تھے بڑی سبسٹینشل اقلیت تھے لیکن تھے اقلیت تو اب جب مخاسمت کا سلسلہ ہو تو معاملات جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتے بلکہ گراؤنڈ ریالیٹیز بھی اس کے تابع ہو جاتی ہیں تو میرا تعلق دیلی سے تھا میرے بزروں کا تعلق دیلی سے تھا دیلی جیسے آپ کو پتا ہے کہ برٹش انڈیا کا کیپٹل تھا تو وہاں پر میں نے بچپن سے ہی ہندو مسلمان فسادات میرے اطراف ہو رہی تھے اس میں میں نے پروریش پائی اور خصوصاً اس کا احساس اس لیے اور زیادہ ہوا کہ ہمارا جو آبائی مکانات تھے دو مکانات تھے میرے دادا کے نئے سڑک کے اوپر گھنٹہ گھر کے نزدیک وہ ایک ہندو میجورٹی ایریا میں سیچویٹڈ تھے اور جب بھی کوئی فساد ہوتا تو ہماری فیملی جو ہے وہ مسلم میجورٹی ایریا چوڑی والان میں میرے دادا کے بڑے بھائی حاجی محمد یوسف صاحب کی حویلی تھی وہاں ہم لوگ چلے جاتے اور پندرہ بیس دین مہینہ جتنا بھی ہو وہاں گزار کرے حالا جب معمول پر آتے تو واپس چلے آتے تو یہ ایک میرا ابتدائی عمر میں ہی تجربہ تھا اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہاں ہمارے محلے میں ہی بچے جو آپس میں کھیلتے تھے تو اس میں جیسے آپ نے یہ پاکستان کی جھنڈا لگایا ہوا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے جھنڈے کاغس کے بنے ہوئے ایک مسلم لیگ کا جھنڈا اور ایک کانگریس کا جھنڈا وہ اور اس میں جو یہ سیفٹی پنز ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی تو اس سے ہم لوگ بچے کھیلتے تھے اس میں وہ جو مسلمان بچوں میں بھی جن کی فیملیز کا روحجان کانگریس کی طرف تھا وہ کانگریس کے ان کے پاس جھنڈے اس نوعیت کی ہوئے تھے ہمیں تو کبھی کسی نے لیا کے دیئے نہیں لیکن وہی دوست احباب سے پھر ہم وہ ہماری جو نیچرل اٹریکشن تھی وہ مسلم لیگ کے جھنڈے کی طرف تھی میرے والد صاحب غالباً انیس سو چھالیس میں دیلی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کانسل کے ممبر بھی تھے اور اسی طریقے سے غالباً جو پروبنشل ورکنگ کمیٹی تھی دیلی کی اس کے ممبر بھی تھے تو ہماری اپنی فیملی میں تھوڑی سی کلی بریج اسلحاد سے تھی کہ میرے دادا کا تعلق کانگریس سے تھا اور وہ ڈیویجن نہیں چاہتے تھے لیکن جو حالات ایوالو ہو رہے تھے تو اس میں بھی آلٹیمیٹلی وہ بھی مجبور ہوئے آہ کہ وہ آہ پاکستان کی ضرورت کو محسوس کریں اور آلٹیمیٹلی جب ہم آہ جھگڑے فیساد کی ضد میں آئے اور ہم لوگ اس وقت چوڑی والان میں تھے تو ہمارے دونوں گھر ہمارے دادا کے نئے سڑک کے اوپر لڑ گئے تو مجبوری کے طور پر پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ان کی منزل ہونی چاہیے تو ہم لوگ مختلف گروپوں کے اندر ہماری فیملی جو ہے کچھ لوگ لاہور گئے کچھ لوگ کراچی آئے میرے والد صاحب وقالت کرتے تھے اس زمانے میں انہوں نے سارے ریجمنٹ کیے تو یہ میرے تاثرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جب میں سوچتا ہوں اور کیونکہ میں ایک چھوٹا موٹا تاریخ کا طالب علم بھی ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کوئی ناگزیر ایک اوبجیکٹیو نہیں تھا لیکن اس وقت جو سیاست میں جو سٹیک ہولڈرز تھے انگریز تھے انڈیا نیشنل کانگریز تھی اور آل انڈیا مسلم دیکھ تھی یہ بظاہر تو لگتا تھا کہ صرف مسلم دیکھ پاکستان چاہتی ہے لیکن اب جب میں انیلائز کرتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندو بھی پاکستان چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس نویت سے زیر کیا جائے اور ان کی سوچ غالباً یہ تھی کہ یہ چل نہیں سکیں گے اور پھر واپس جب آئیں گے تو ہم ان کو اپنی ٹرمز کے اوپر لیں گے تو وہ بھی انہوں نے وہ حالات پیدا کیے کہ پاکستان ایک مجبوری بن گیا اور انگریز کا جو انٹریسٹ تھا وہ ہماری جو جیو پولٹیکل پوزیشن ہے خصوصاً جو اس وقت کے مغربی پاکستان کی تھی تو انگریز یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایک بفر سٹیٹ کا اس کا درجہ ہو اور پاکستان کے ذریعے سے اس وقت سوویٹ یونین بڑا پاہفل تھا اس کے اوپر نگاہ رکھی جا سکے اور اگر تو کبھی کاروائی کرنی پڑے تو پاکستان کے ذریعے سے ہو اور ایسا ہی ہوا کہ 1979 1978 میں سوویٹ یونین نے جب ذرا اپنے پر پھیلائے اور افغانستان میں ان کا انکرجن ہوا تو پاکستان کو ہی استعمال کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ کہ پاکستان صرف مسلم لیگ کا ڈیمانڈ تھی یا مسلم لیگ چاہتی تھی یہ ایک ستہ ہی سوچ ہے اور اگر تو تاریخ کو ذرا سا تھوڑی سی بھی گہرائی سے متعلق کیا جائے اور معاملات کو قریدہ جائے تو لگتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے انگریز ہوں یا انڈیا نیشنل کانگریس ہو یا مسلم لیگ ہو یہ سارے ہی پاکستان چاہتے تھے ان کے مختلف ابجیکٹیوز ہوں گے اور مختلف آدھاف ہوں گے یہ الگ بات ہے لیکن اندرونی طور کے اوپر اور انڈیپتھ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی کیریئیشن کا مخالف نہیں تھا مخالف نہیں تھا سر یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے نکتہ ایک ہائلائٹ کیا ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ صرف مسلم لیگ یا مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے ڈیفرنٹ جو اور وہاں پر کلچرز سے ڈیفرنٹ جو اور قومیتیں وہاں پر موجود تھی وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے میں اگر تھوڑا سا مجھے پلیز کریکٹ کی جائے گا کیونکہ میں بہت ادنا سا طالیب علم ہوں آپ کے سامنے انیس سو چھتیس کے نخابات ہوتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کلین سویپ کر دیتی ہے انیس سو اٹیس اور انیس سو چالیس پھر جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لاتے ہیں انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے قرارداد پاکستان منظور ہونے کی بنیادی یا قرارداد پاکستان منظور پیش کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ کیا بنی کہ کیا انیس سو چھتیس کے جو انتخابات تھے جب آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا کانگریس نے جو تھی اس نے کلین سویپ کر دیا تھا تو کیا مسلمانوں پر اتنے مظالم ٹھائے گئے کہ مسلمانوں کو پھر اپنی ڈائریکشن بنانی پڑی دیکھیں جو بنیادی سوالات تھے جو نائنٹین تھرٹی فائیو گورنمنٹ آف انڈیا آئیکس سے پہلے جو امرج ہوئے وہ یہ تھے کہ یونائٹیڈ انڈیا میں مسلمان مائنورٹی کے حقوق کہیں ایسا تو نہیں ہیں کہ میجورٹی کا جو طوفان آئے گا وہ بہا کر کے لے جائے گا اور یقیناً جیسے آپ نے بتایا نائنٹین تھرٹی سکس کے ایڈیکشنز میں جو مسلمی لیگ کو ناکامی ہوئی اور کانگریس نے ان ایڈیکشنز کو سیپ کیا تو جو خدشات تھے وہ اور زیادہ اجاگر ہوئے اور ان خطرات کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہو گیا اور جیسے کہ آپ نے خود تذکرہ فرمایا کہ خید اعظم جو ایک سٹیج کے اوپر ڈسگرنٹلڈ ہو کے ہندوستان سے چلے گئے تھے اور ولایت میں جا کر کے انہوں نے اپنا جو پریکٹس کا سلسلہ تھا بقالت کا وہ دوبارہ جاری کیا تو ان کو بھی بلائیا گیا اس کے لئے علامہ اقبال کا رول تھا خود محمد علی جوہر اور دیگر جو مسلمان رہنما تھے ان کا رول تھا کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ قائد آدم کی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنیلٹی ہے فیزیکلی تو وہ بڑے فریل تھے لیکن انٹیلیکچولی ہی وہ جائنٹ انٹیلیکچولی تو ان کو بلائیا گیا تو ان کے آمد کے بعد پھر یہ تمام جو مسلمان انٹریسٹ رکھنے والے اناثر تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہوئے اور مسلم لیک کے بینر کے نیچے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی یہاں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی لفظ پاکستان کا ذکر قرارداد پاکستان میں نہیں ہے ہاں وہ نہیں ہیں اور وہاں بات جو ہے وہی مسلم میجاریٹی ایریاس کی اور ہندو میجاریٹی ایریاس کی بات ہے تو اس وقت تک یہ کنسیپشن اتنا کلیر نہیں تھا اور ایکچولی یہ تو نائنٹین فورٹی سکس تک جب یہاں پر کیبینٹ مشن آیا ہوا تھا اور اس سے پہلے کرپس مشن جی جی نائنٹین فورٹی ٹو ہو چکا تھا تو یہ تو اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں کیونکہ آل انڈیا مسلم لیک کیا چاہتی تھی اس وقت کے غیر منقسم ہندوستان میں مسلم مائنوریٹی کیا چاہتی تھی قید آدم کیا چاہتے تھے وہ صرف اس بات کی سیکیورٹی چاہتے تھے کہ ہندو ایک بروٹ میجاریٹی کی لپیٹ میں مسلم اور دیگر مائنوریٹیز کو نہ لینے ہیں خصوصا جو مخاسمت کا سلسلہ ڈیولپ ہو گیا تھا اب وہاں پر کیا ہوا یعنی نائنٹین فورٹی سکس تک مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو کانسٹیچونٹ اسیمبلی الیکٹ ہو کر کے آگئی تھی نائنٹین فورٹی سکس میں الیکشنز جیسے آپ کو پتا ہے پروونشل اور فیڈرل لیول کو پر انیس سو چھتیس کے بعد ہو چکے تھے ہو چکے تھے اور جو کانسٹیچونٹ اسیمبلی مائنوریز وجود میں آئی اور جس میں کہ مسلم جو وورٹ تھا وہ تقریباً ہنڈرٹ پرسنٹ وہ مسلم لیگ کو ملا تو اب جو وہاں سوال تھا وہ صرف اتنا تھا کہ جو کانسٹیچونٹ اسیمبلی مائنز وجود میں آئی ہے کیا یہ ایک سوبرین بوڈی ہے کیا یہ جو آئین بنانا چاہے بنا سکتی ہے مائنوریٹی تو خصوصاً مسلمانوں کی جو مائنوریٹی ہے اس کے انٹریسٹ کو ٹوٹلی اگنور کیا جا سکتا ہے ان انٹریسٹ کو کیا اسٹریم رول کیا جا سکتا ہے تو جو کانگریس نے امپریشن دیا اور الٹیمیٹلی جس بنیاد کے اوپر کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے وہ یہ تھا کہ جی کانسٹیچونٹ اسیمیٹی تو سپریم ہے جی اگر آؤٹسائیڈ دی پارلیمنٹ کوئی ارینجمنٹ ہو بھی جاتا ہے کانگریس کے درمیان میں اور مسلمان لیگ کے درمیان میں تو کانسٹیچونٹ اسیمیٹی کی سوورنٹی تو ختم نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی اور کیونکہ وہ جو آئین بنانا چاہے ہیں جو قانون دینا چاہے ہیں اس میں وہ ٹوٹلی آزاد ہوں گے تو پھر مسلمانوں کا کیا بنتا ہے اور مسلمان کتنی ہی بڑی مانورٹی ہو اس کا کیا بنتا ہے اس کی کوئی ریلیمنٹ نہیں جب یہ بات اس نوعیت سے سامنے آئی تو پھر یہ ہے کہ وہ یہ ثابت ہو گیا کہ کانگریس کانگریس is determined کہ مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے ڈیمانڈ کے اوپر پرسسٹ کریں اور ایڈیمنٹ ہو جائیں اور وہی ہوا وہی ہوا بلکل ٹھیک ہے سر پروگرام میں ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں وقفے کے بعد کچھ مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام تعلیم و تربیت وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم بات کر رہے تھے جسٹس صاحب سے جس صاحب 1946 کی انتخابات میں 1936 کے براخص ہوا مسلم لیگ نے مکمل طور پر کلین سویپ کر دیا کانگریس کو اب یہاں سے میرا خیال ہے کہ یہاں سے پاکستان بننے کا نعرہ جو ہے بن کے رہے گا پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ خائد اعظم نیک دل انسان بن کے رہے گا پاکستان یہ نعرے اجاگر ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ایک ولولا جو علامہ اقبال رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک ولولا تازہ دیا میں نے دلوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت نوجوانوں کا کیا ایک پرجوش جوش کیا نظر آتا ہوگا اگر ہم اس کو کمپیرن میں لے کے آئیں آج کے نوجوان کے ساتھ آپ کیا اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیلف پریزرویشن کی انسٹنکٹ تھی کہ ہندوستان کا نوجوان مسلمان یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ پاکستان کے علاوہ اس کا کوئی اور مستقبل نہیں ہے اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ وہ نوجوان جو کہ مسلم مانورٹی ایریا سے جن کا تعلق تھا وہ علاقے جہاں پر کہ مسلمان اقلیت میں تھے بحار لے لیں یوپی لے لیں دہلی لے لیں ساؤتھ انڈیا کے علاقے آپ لے لیں یہ سارے وہ علاقے تھے جہاں پر کہ مسلمان اقلیتیں تھیں اور ظاہر ہے پاکستان اگر بننا تھا تو پاکستان تو انہی علاقوں میں بننا تھا جہاں پر کہ مسلمان اکثریت تھی اور وہاں پر بھی ایک بڑی انفورچنٹ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً اس بات کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا کہ پنجاب بھی تقسیم ہوگا اور بنگال بھی تقسیم ہوگا پنجاب بھی تقسیم ہوگا اور بنگال بھی تقسیم ہوگا بنگال بھی تقسیم ہوگا اور وہ ہوا تو اب ان حالات میں جس نوجوان کا آپ نے تذکرہ کیا ہے جو غیر منقسم ہندوستان میں جو نوجوان مسلمان تھا اس کو پورا اس بات کا ادراک تھا اس کو پوری اس بات کا احساس تھا کہ ان کے علاقوں میں پاکستان نہیں بننا لیکن وہاں دو سوچیں میں سمجھتا ہوں غالب رہی ہوں گی ایک تو یہ کہ جو غیر مسلم اقلیت مسلمان موجارٹی ایریاز میں جہاں پاکستان بنے گا وہاں ہوگی ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہوگی اور جو اقلیت مسلمانوں کی ہندو موجارٹی ایریاز میں ہوگی ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہوگی یہ ایک غالباً روزان رہا ہوگا اور دوسری پھر سوچ یہ ہوگی کہ اگر تو حالات بہت ہی دگرگوں ہو جائیں تو پھر پاکستان چلے جائیں گے میں سمجھتا ہوں جو جس چیز کو عام لوگوں میں خوابو ہندو ہوں خوابو مسلمان ہوں جس چیز کو انہوں نے ریالائز نہیں کیا وہ یہ تھا کہ اگر تو فسادات ہوئے اگر تو قتل و غارت ہوا تو پھر کیا ہوا اور ہوا یہی کہ بحار سے معاملہ شروع ہوا جو ہندو موجارٹی پروونس تھا اور پھر وہ آگ جو ہے وہ بنگال میں پھیلی اور اسی طریقے سے پنجاب میں وہ آگ پھیلی اور میں جیسے آپ نے بتایا کہ حالانکہ میرے اتنی سوچ بالک سوچ نہیں تھی جو ایک نوجوان کی ہوتی ہے ایک لڑکے بھی ہوتی ہے میں تو ایک بچہ تھا لیکن میں نے خود دیکھا وہاں چاندنی چوک کے اوپر کہ وہاں پر جو سکھ فیملیز تھیں وہ آ کر کے اور انہوں نے ایک پوری کی پوری جو فٹپات تھی وہ انہوں نے فیملیز نے اوکیوپائی کر لی تھی اور وہاں پر وہ رہتے تھے کوئی وہاں پر ٹینڈ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ویسی وہ رہتے تھے اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ کرپانوں سے مرسا تھے اور کرپانیں بھی وہ کبھی کبھی میں نے کھل کر کے دیکھا اس کو ساف کر رہے ہیں تو اب یہ جو کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد جب آزادی کا اعلان ہوا تو جس نویت سے دیلی کے اندر جو حالات پیدا ہوئے تو وہاں پر کوئی جائے پناہ نہیں تھی مسلمانوں کو بلکہ صورتحال یہ تھی کہ جو پاکستانی ہائی کامیشن تھا ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی نیو ڈیلی میں وہاں جا کر کے کچھ لوگوں نے پناہ لی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمائیوں کا مقبرہ ایک تھا وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی اور جو سبزی منڈی کا علاقہ تھا کرولباق کا علاقہ تھا وہاں تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان ماس سلوٹر ہوا اور وہاں پر چوڑیا کہ بچہ بھی اگر مسلمان تھا اس کو نہیں چھوڑا گیا اب یہ تمام چیزیں جو سیاستدان ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہونا شاہیئے تھا لیکن انفرشنٹلی جو پارٹیشن پلان تھا وہ انگریز نے اس نویت سے بنایا کہ اچھا بھائی تم لوگ آزادی تو لے رہے ہو لیکن اس آزادی میں کیا مزے ہیں وہ بھی ہم اس بات کو ایشور کریں گے کہ تم وہ مزے چکلو یعنی ماؤنٹ بیٹن غالباً جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے 1947 کے عوائل میں وہاں سے وارد ہوا اور اس وقت اس کو ایک سال کا ٹائم دیا گیا تھا آزادی ہند کو میٹیرلائز کرنے کے لیے اور اسی میں ہند کا پارٹیشن بھی شامل تھا اس نے تو وہ پلان جو ہے دو مہینے میں پورا کر دیا جون میں ایناؤنسمنٹ کیا اور پندرہ اگست کو جو ہے وہ آزادی کا اعلان کر دیا اب آپ اتنے بڑے ملک کو آزادی دے رہے ہیں آپ اتنے بڑے ملک کا بٹوارہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں کی جو میجورٹیز اور مائنورٹیز ہیں وہ کس طریقے سے دستو گریباں ہوئی ہوئی ہیں آپ کو پورا آئیڈیا ہے کہ کیا ہوگا نہیں کوئی پرواہ کی اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ اس وقت جو انڈین آرمی تھی اس کے دستے دیلی میں موجود تھے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو میجورٹی تھی انڈین آرمی کی اس میں جو نچلے رینگز کے آفیسرز تھے یا جو سپاہی تھے وہ مسلمان تھے تو لہٰذا آپ انڈین آرمی کو جو پاکستان کے لیے ایریاز مختص ہو گئے تھے وہاں پر ڈیپلائی کر دیتے اسی آرمی کو یہاں کر دیتے پاکستان کے علاقوں میں کمانڈ غیر مسلموں کو دے دیتے جو ہند کے علاقے رہ گئے تھے اس میں کمانڈ آپ کسی مسلمان کو دے دیتے اور یہ جو ایک این ماس لوٹر ہوا ہے وہ آپ روک سکتے تھے لیکن آپ روکنا نہیں شاہتے تھے پھر اس کے علاوہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اس صورتحال میں پھر ایک بھگدر مچی یہاں کے جو ہندو اور سکھ تھے وہ ہندوستان کی طرف بھاگے اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس طرف بھاگے وہاں تھے وہ ادھر بھاگے اچھا وہ ٹرین کی ٹرینیں کٹ گئیں جو ٹرینیں وہاں سے چلیں وہ ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئیں بھائی یہ کیسے ممکن ہے اگر آپ ان ٹرینوں کے اوپر جیسے دیلی سے کوئی ٹرین چلی لاہور کے لیے وہاں پر اس ٹرین کے اوپر اگر آپ دس مسلمان فوجیوں کو لگا دیتے انڈر دی کمانڈ آف مسلم آفیسر وہ ٹرین نہیں کٹ سکتی تھی اسی طریقے سے جو ٹرین لاہور سے چلی وہاں پر اگر آپ ہندو فوجی دس بارہ لگا دیتے ایک ٹرین کے اوپر انڈر دی کمانڈ آف ہندو اور سکھ آفیسر وہ ٹرین نہیں کٹ سکتی تھی لیکن آپ نے نہیں کیا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کام جان کر کے کیا گیا یہ انگریز نے مسلمانوں کو اور ہندووں کو بتا دیا کہ بھائی آپ آزادی چاہتے تھے مسلمانوں کو کہا کہ آپ تقسیم چاہتے تھے دی جے آزادی ہم نے آپ کو دے دی ہم نے اچھا اس وقت جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں انگریز یہاں پر صرف دس ہزار افراد کی بنیاد کو برول کر رہا تھا 35 کروڑ کی آبادی میں انگریز زکمران اس وقت یہاں پر صرف دس ہزار تھے اور وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اب گاندی جی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ فسادات جو ہیں بیہار میں شروع ہوئے انہوں نے وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بنگول میں وہ ہونے لگے ناوکھالی کا علاقہ جو تھا جو مسلم مجوریٹی کا تھا گاندی جی بیہار نہیں گئے جہاں ان کی بات سنی جاتی کیونکہ بیہار میں ہندو مجوریٹی تھی گاندی جی نوہ کھالی گئے جہاں ان کی کوئی بات سنے والا نہیں تھا تو یہ جو لیڈران ہے ماشاءاللہ ان کے بھی جو رول ہیں پارٹیشن میں اور پارٹیشن کے آفٹر میت میں ان کو اگنور نہیں کیا جا رکھتا ہے ان تمام چیزوں کو منیوٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے ان تمام رولز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈسکور ہوں گی اور یقیناً اس میں یہ باتیں بھی ڈسکور ہوں گی کہ یہ سارا جو سلوٹر کا سلسلہ ہوا ہے یہ ساری جو جانیں ضائع ہوئی ہیں یا شہدتیں ہوئی ہیں اس کے ذمہ داری یہ سٹیک ہولڈرز تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا اس کا صدیباب نہیں کیا جا سکتا تھا اور پھر آپ نے اگری کیوں کیا کانگریس نے اور مسلم لیگ نے یہ تین جون انیس سو سیتالیس کی ابتداء اور پندرہ آگاست انیس سیتالیس کا اختتام اس دو مہینے پہ اگری کیوں کیا خصوصا جب روائٹس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کیونکہ ان انٹیسپیشن روائٹس تو شروع ہو چکے تھے میرے دادا مجھے یاد ہے مجھے ساتھ لے کر کے نئی سڑک جیسے میں نے آپ سے رہت کیا ہم نئی سڑک پہ رہتے تھے گھنٹہ گھر کے نزدیک تھے اور پھر وہ منسپل کوپرویشن یا منسپل کمیٹی کے اکراس وہاں ریلوے سٹیشن تھا وہ تقریباً روزانہ میرے دادا وہاں جایا کرتے تھے اور میں بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ وہاں پر جا کر کے وہ لوگ جو کہ بیہار سے آ رہے تھے ان سے ملتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ وہاں حداد کیا ہیں حداد کیا ہیں ظاہر ہے کہ پنجاب سے جو وہ مسلمان وہاں سے آ رہے ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ حالات کیا ہیں اور ظاہر ہے جو پکچر مجھے تو اتنی ادراک نہیں تھا کہ کیا وہاں پر ہو رہا ہے لیکن مجھے اس بات کا ادراک ضرور تھا کہ وہ ریگولرلی ریلوے سٹیشن جاتے تھے اور جا کر کہ وہاں پر ان کے حالہ وال پوچھتے تھے بلکل ٹھیک ہے میں اسی سے تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے تین جون انیس سو سنٹالیس ہو گیا چودہ اگرس انیس سو سنٹالیس ہو گیا تین جون کے بعد پھر ہماری جو مائیگریشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے پاکستان کے اندر موجود یہاں پر جو سیخ برادریہ مزلم تھے یہ ٹیولڈ ادھر اور وہ انہوں نے ادھر ٹیول کرنا شروع کر دیا ہجرت جب ہم نے شروع کی ہمارے اباؤ اجداد نے ہم تو اپنے اما باسے سنتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا میں آپ نے تو یہ چیز کو لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا اس وقت تاثرات تھے کیا حالات و واقعات تھے اس کے اوپر میں آپ کے پاس آؤں گا اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں گا پروگرام میں ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں ناظرین کہیں مجھایے گا دیکھتے رہی پروگرام تعلیم و تربیت جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین چودہ اگس کی خصوصی نشست تعلیم و تربیت کا پلیٹ فارم اور ہم موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کی رہائشگاہ پر ان سے ہم پاکستان بننے کے جو وجوہات تھی وہ ہم نے جانی اور ان کے تاثرات جانے ابھی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جب ہجرت کی انڈیا سے پاکستان آپ لوگ تشریف لائے اس وقت کیا حالات تھے چھے لاکھ مسلمان پیسے پارینہ ہو گیا اور آج کا نوجوان ان شہادتوں کو دیکھتا نہیں ہے اگر ہمیں منزل اپرائٹ کرنی ہو میں تھوڑا سا حالات جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات تھے آپ نے دیفنیٹلی دیکھا ہوگا اس کو دیکھیں آپ نے چھے لاکھ مسلمانوں کی بات کی لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ قتل عام ہوا اس میں مسلمانوں کی شہادتیں بھی تھیں اور ہندو اور سکھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی جا بھاک ہوئے تو وہ ایسٹیمیٹ تقریباً دس لاکھ سے لے کر کے بیس لاکھ لوگوں تک کا ہے دو سائیڈ پر اتنی زیادہ امواد جو ہیں برے سغیر میں کبھی نہیں ہوئیں سوائے جو یہ پینڈیمک آیا ہے کورونا وائرس کا تو انڈیا میں جو امواد کورونا وائرس کے نتیجے میں ہوئیں وہ اس فیگر سے بھی کراس کر گئیں یہ اتنی بڑی امواد سب کانٹیننٹ میں اتنے تھوڑے عرصے میں کبھی نہیں ہوئیں سوائی یہ دو اکویجنز کے ایک تو جو انڈیپینڈنس اور پارٹیشن تھا اور دوسرا یہ جو کورونا وائرس کا ہندوستان میں خصوصاً جو امپیٹ تھا حالانکہ وہ ہندو نہیں مانتے اس بات کو یہ ایک انٹرنیشنل اسیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں یعنی اس قدر مس منیجمنٹ وہ جو اس کی موڈی کی حکومت ہے اس قدر بڑی مس منیجمنٹ اس نے کی ہے اس سارے ماملے تو اچھا اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ہندووں کا اور سکھوں کا ایکزوڈس بلوچستان میں تو بہت تھوڑے لوگ تھے یہ لیکن بڑی ان کی آبادی مغربی پنجاب میں تھی جو ہمارے پاس آیا ہے اور اس سے کم اگر آبادی ان کی تھی تو وہ آج کل کا جو ہمارا خیبر پختون خواہ ہے وہاں تھی تو یہ اینماس تقریباً گئے اور قتل عام ہوا خصوصاً لاہور میں اور پھر ان کی ٹرینیں بھی جو لاہور سے چلتی تھیں وہ امرتر تک نہیں پہنچ پاتی تھیں قتل عام وہاں ہوتا تھا لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہوا سندھ میں مجھے یاد ہے ایسا چائلڈ کہ ہم آ کر کے خارہ در میں قیام کیا ہماری فیملی نے خارہ در میں میرے فپا ایک بڑے کامیاب بزنس پین تھے نور الدین سید الدین بومبے والے انہوں نے آ کر کے ایک بیلڈنگ خرید دی تھی پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے بعد جی تو ہم لوگ وہاں ہمارا قیام وہاں ہماری فیملی کا مختلف ان نوہ طریقے سے کچھ لوگ ہمارے لاہور پہنچے تھے لاہور سے کراچی آئے پھر ہم لوگ یہ جمشی روڑ کے علاقے میں ٹھہرے تھے جا کر کے وہاں سے گھومتے پھرتے ہوئے ہم سارے کٹھے ہوئے وہاں پر تو میں نے جو وہ خارہ در کی صورتحال دیکھی ہے خارہ در و میٹھا در ملے ہوئے علاقے ہیں آپ کو پتائیے اولڈ کراچی کے جس کو کہتے ہیں پریمیری ایریاز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یہاں پر جو ہندو گیا ہے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کے جو اساسے تھے جیسے کوئی جھولا ہے کسی کے گھر میں یہاں پر یہ جو آبادی ہے یہ جھولے بغیرہ بہت پسند کرتے تھے کوئی جھولا ہے کوئی پلنگ ہے کوئی میٹریس ہے کوئی بالٹی ہے کوئی لوٹا ہے وہ سارے کے سارے انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا پارک ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پر کہ خارہ در و میٹھا در تقریباً مرچ کرتے ہیں تو وہاں میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ تمام چیزیں ہیں روڈ پر انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور وہ ان کو بیچ رہے تھے اور ہمارے مسلمان بھائی ان چیزوں کو خرید رہے تھے اور ہمارے اپنے بھی گھر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہاں سے خرید کر کے ڈائی گئیں تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سندھ میں اور خطوصاً کراچی میں اتنی پیس اور ٹرینکوالیٹی تھی کہ وہ اپنا لوٹا تک بیچ کر کے یہاں سے گئے اور وہ پہلے سے تیار تھے یہ اڈوانی وغیرہ یہ سارے سندھ کے پروڈکٹ ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے مکانات کی ایک ایک شہ بیچ کر کے یہاں سے گئے اگر کوئی پروپرٹی بیچ سکتا ہے تو اس نے پروپرٹی بیچی جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ میرے پروپر نے خود سنتیسزار روپے کے اندر ایک پوری بلڈنگ وہاں خریدی تھی سنتیسزار بہت بڑی رقم ہوتی تھی تو یہ ہے کہ اچھا اب یہی ساری صورتحال اگر تو پورے سب کونٹینٹ میں ہوتی کہ لوگ ان کو جانے دیا جاتا ان کے جو اساسیں ہیں وہ ساتھ لے جائیں ان کو بیج دیں ان کی جانیں محفوظ ہوں لیکن وہ کہیں نہیں ہوا سوائے کراچی اور سندھ کے کہیں نہیں ہوا باقی تقریبا تمام جگہ پر انتظامی معاملات کے در لوگ مارے گئے لوگوں کی پروپرٹیز ختم ہوئیں گھر جلائے گئے ادھر بھی گھر جلائے گئے سر ہم تھوڑا سا مزید آگے کی طرح بڑھتے ہیں قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں سپٹمبر 11 انیس سو اٹالیس اس کے بعد خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم نامزد ہوتے ہیں انہیں لیاقت باغ میں گولی مار دی جاتی ہونے اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر قائدہ عظم کے قد کا کوئی بھی جو لیڈر جسے ہم کہتے ہیں جو قوم کو لے کر چل سکتا ہے وہ جو قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نہایت دبلے پتلے لیکن گھن گرج ان کی اتنی کہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو پھر اتنا ویژن کے ساتھ بات کرتے تھے ہمیں آج تک اس جو بینچ مارک جو قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ سیٹ کر کے گئے تھے کوئی لیڈر ہمیں نہیں مل سکا میں چاہوں گا اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ میں آپ کی بات کو رد کروں لیکن میں رد نہیں کر سکتا جو ہمارا جو سیکنڈ سٹرنگ آف لیڈرشپ تھا قائدہ عظم کے بعد آہ انفرچونٹلی روز اول سے ان میں ایک پاور اسٹرگل کا سلسلہ شروع ہو گیا میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کچھ ہیروز ہیں جو ہماری تدیسی کتابوں میں جنہیں کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن یہ پوری مسلمان قوم کا علمیہ ہے اور یہ علمیہ جو ہے یہ خلافت راجدہ کے اب آخر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ جو جنگیں ہوئیں حضرت علی کے درمیان اور امیر محابیہ کے درمیان یہ اسی وقت سے یہ سلسلے شروع ہو گئے تھے وہ جو ایک کویسٹ پر پاور ہوتی ہے ہنگر پر پاور ہوتی ہے وہ وہیں سے شروع ہو گئے اور یہ اب تک چل رہی ہے اور یہ بڑی انفورچونٹ بات ہے کسی ایسی قوم کے بارے میں جس کا تشخص ہی یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک ٹرانزیٹری مقام ہے یہ تو ایک وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ہے جہاں آپ کا پڑھاؤ ہے لیکن آپ جس جگہ سے آ رہے ہیں وہ ایک بڑا عرصہ دراز آپ نے وہاں گزارا ہے اور جس جگہ آپ نے جانا ہے وہ وہی جگہ ہے اور وہاں پر آپ نے پھر جو کچھ بھی آپ کی روح کے ساتھ گزرتا ہے جب تک بھی وہ چلے وہ چلنا ہے یہ جو ایک احساس ہے مسلمانوں میں اور جس کی ابتداء جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی آپ کے اسوائے حسنہ میں اس کی مثال موجود ہے کہ وہاں تو جان کی کوئی نویتی نہیں تھی وہاں تو پیسے کی کوئی نویتی نہیں تھی وہاں تو یہ تھا کہ یار یہ کتنے دن کا یہ جہان فانی ہے تو اس کے لئے ہم کیوں کریں لیکن اس کے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو اب بھی نظر آتی ہیں کیا نظر آتا ہے مسلمانوں نے محلات نہیں بنائے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں مسلمانوں کے آپ کو مغبرے مل جائیں گے مسلمانوں کے آپ کو قلعے مل جائیں گے لیکن مسلمانوں کے محلات ہے اس سچ آپ وہ کہیں نہیں ملیں گے مسلمان جو خوشحال لوگ تھے ان کے مکانات بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جس وہ کہتے ہیں کہ دروازہ ایک ساتھ سترہ سا اور اندر ان کی رہائش نہ کوئی وہاں لانس کا تصور نہ کوئی اوپن ایریاس کا تصور نہ وہاں پر کوئی سمین پول کا تصور ایسا کچھ نہیں مطلب کہنا کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ تو اسلام کے انشوائر کے مطابق رہی ہیں صحیح لیکن وہ جو ایک ایک لالچ پیسے کی اور عہدے کی جو تھی اس نے ہم کو بہت مخصان پہنچا ہے اور پاکستان کے ابتدائی زمانے میں ہی ہم کو انفورچونٹلی وہ دیکھنا نصیب ہوا اور پھر قائد اعظم کے وفات کے بعد جو بڑی ایک پری مچور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں جس نویت سے کہ ان کا استقبال ہوا کراچی جب وہ واپس آئے اور معلی پور ائرپورٹ کے اوپر ان کے جہاز نے لینڈ کیا اور پھر راستے ہی میں ان کی ایمبولنس جو ہے وہ بریک ڈاؤن اس کا ہو گیا اور پتہ نہیں کس نے گھنٹے وہ وہاں پڑے رہے تو بس اس کے بعد سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ کبھی رکتا نہیں جو کوئی تعلی آزمہ آتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے ہم نے قربانی کرنی ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں بیوروکریسی خواہ سیویل بیوروکریسی ہو خواہ ملیٹری بیوروکریسی باتیں سب یہ اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ہاں ایک پیسے کا لالچ ہے اور عہدے کا لالچ ہے اس نے ہمیں برباد کر دی پروگرام کا بلکل وقت ختم ہو رہا ہے میں آخر میں دو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے جانا چاہوں گا ہم اس اپنی جو کریڈ ہے ہمارا جو کلچر تھا جس کی آپ نے نشاندہ ہی بھی فرمائی ہے ہم اس کی طرف واپس کیسے آ سکتے ہیں کہ ہم ایک پر امن جیسے ہمارا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی ترویج بھی کرنی ہے نوجوان نسل آپ کو دیکھ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم اس وقت جو سکسٹی ٹو پرسنٹ یوتھ ہے پاکستان وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے میں اپنا کیا قلیدی کردار ادا کر سکتی ہے دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی فوشنٹ بات ہے کہ ہمارے پاس یوتھ کی میجورٹی ہے اور بوڑے توتوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے لیکن یوتھ کو آپ صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیغام ہمارے نوجوانوں کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی عہدوں میں اور پیسوں میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ دونوں آنی جانی چیزیں ہیں اگر کچھ رکھا ہے تو آپ کے عمال میں رکھا ہے اگر آپ کے عمال اچھے ہیں اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں اگر آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں اگر آپ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں وہ رہ جانے والی چیزیں ہیں یہ عہدے اور یہ پیسے جو ہیں یہ رہ جانے والی چیزیں نہیں ہیں میں پاکستان کی تناظر میں بات کروں گا انیس سو سیتالیس سے اب تک آپ آج چودہ آگست دو ہزار اکیس میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لیڈران ایسے ہیں سیاستدانوں میں دیکھ لیجے فوجیوں میں دیکھ لیجے بیوروکریٹس میں دیکھ لیجے کاروباری اصحاب میں دیکھ لیجے ججوں میں دیکھ لیجے کتنے اصحاب ایسے ہیں کہ جن کا نام آج عزت سے لیا جاتا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات کی ہے سر آپ نے جن کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس شخص کے نقص قدم پر چل سکتا تو لہٰذا دیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ان خسائل کو فالو کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے فرمودات تھے جو جس نویت سے آپ نے زندگی بسر کی اگر ان پہ چلنے کو ہم اپنا مطمئن نظر بنا لیں تو ہمارے لیے کچھ ہو سکتا ہے اور موجودہ ہوا حالات میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں جس تاریخ میں آج ہم موجود ہیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو بھی ہمارے گرز میں لوگ موجود ہیں مختلف جو دسپلنز ہیں اس میں جو لوگ موجود ہیں یا جو پیچھے گزر گئے ہیں ان میں کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ذاتی لالج اور ذاتی جو مفادات ہیں اس سے آزاد ہوں اور اگر ایسے کوئی لوگ ہوں تو ان کو فالو کرنا چاہیے ان کو فالو کریں گے سر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں وینس ٹالویجن آپ کا بہت بہت مشکور کہ آپ نے خصوصی وقت نکالا ہماری اس نشیس کے لیے ناظرین اکرام آج کی نوجوان نسل کے لیے جسٹس صاحب کا پیغام کہ میٹریلیسٹک لائف میں ہم اس کو میں ایڈوکیٹ تو نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کو تھوڑا سا میں اگر آج کی لینگویج کے اندر بات کروں تو میٹریلیسٹک لائف کے اندر کچھ نہیں ہے اور آج کی نوجوان نسل کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے اباؤ اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں اس کی اہمیت ان ماں سے پوچھئے جن کے جگر گوشوں کو بلوائیوں کے نیزوں کی انیوں نے چھیت ڈالا جیسے کہ جسٹس صاحب نے بھی بتایا کہ کتنا قتل و غارت ہوا دونوں جانب اس چیز کو بہت اچھا کیا جا سکتا تھا آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھئے کہ کیا آپ اس فلاحی ریاست پر چل رہے ہیں یہ صرف اور صرف انتظامی معاملات کے اوپر بات نہیں ہے یہ ہر ایک انڈیویجوال جو ہمارا سکسٹی ٹو پرسنٹ یوتھ ہے ہر ایک انڈیویجوال کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے فلاحی اسٹیٹ بنانا ہے ہم نے پروگرام کا وقت ختم ہو رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ حافظ پاکستان زندہ وقت